السلام علیکم ایرے کافی بھائی پوچھ رہے تھے اس پولش کے بارے میں کمپاؤنٹ پولش کے بارے میں کومنٹ وغیرہ کر رہے تھے تو میں نے بھولا آج اس کے پر بھی ویڈیو بنا دوں تو یہ پولش اس کا کاٹیک نام ہے سی اے آر ٹی سی یہ آپ کو سمپلی جدر گاڑی وغیرہ کے پینٹ وغیرہ ملتے ہیں ایک تو گھر والے پینٹ آتے ہیں ایک ان کی شاپ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جدر گاڑیوں کے پینٹ وغیرہ ملتے ہیں جدر گاڑیاں پینٹ ہوتی ہیں تو اس شاپ پہ یہ آپ کو ملے گی کارٹیک نام ہے تو یہ اتنی سی بوتل ہے یہ تقریباً آرام سے دو تین مہینی نکل جاتی ہے اور یہ یہ نہیں کہ آپ ہر دن اس کو یوز کر رہے ہیں یہ جیسے دو ہفتے میں ایک دفع آپ نے یوز کر لیا اس کے بعد آپ دو ہفتے تک ہر دن صرف بائپ ایک کپڑا مارے ہیں تو آپ کی بائک جو ہے نا ساف ستری رہے گئے اور یہ کہاں کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اور اس کی پرائز ہے ڈیڑھ سو روپ ہے یہ بوتل جائے اس کو اپلائے کرنے کے لئے آپ کو ایک فارم چاہیے کوئی بھی فارم ہو ضروری نہیں ہے یہ والا فارم اور اس کو صاف کرنے کے لئے یہ کپڑا چاہیے میکرو فائبر یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن کپڑا اچھا ہونا چاہیے جو اس کو اچھے سے ہٹا سکے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اپلائے کیس طرح کرنا سب سے پہلہ یہ دیکھ لیں آپ ٹینک کی صورتحال یہ مٹی اور ڈسٹ وغیرہ کے پارٹیکل سے اس کے اپلائے ہیں یہ آپ یہ پہلائے آپ نے یہ ایک ڈروپ ادھر ایک ڈروپ ادھر اور سمکتی ایک ڈروپ ادھر مال لیں اپلائے ٹینک کی اپلائے اپلائے کر دینا ہے اچھا تو یہ ابھی میں نے پوری ٹینک پہ اپلائے کر دی ہے اب اس کو سمپلی بس دس منٹ کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے ڈھوپ میں بائک کو نہیں کھڑے کرنا ڈھوپ سے بچانا ہے اب دس منٹ کے بعد میں اس کے اوپر میکرو فائبر سے کپڑا مار گیا آپ کو اس کا رسائل دکھاؤں گا اس کے لئے آپ کو دکھاؤں گا اب یہ پولیش ڈھوپ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دے دکھائی ہے ادھر پولیش ڈھوپ میں دکھائی ہے ادھر پولیش ڈھوپ میں دکھائی ہے ادھر آپ کے سامنے ایسی طرح یہ دیکھائی ہے یہ ہے آپ کے سامنے دکھائی ہے کھاتم